احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھو قرآن میں پہاڑی کے عذاب کا ذکر موجود ہے پتھروں کے عذاب کا ذکر موجود ہے آسمان سے آگ مرسا کرتی تھی میندک مرسا کرتے تھے کانی کا ذکر بھی موجود ہے رزے کے مختلف عذابات قرآن کریم میں موجود ہے قوموں میں عیب پر جاتے کناہ پر جاتے ان پر اللہ کا عذاب آتا انہیں داخت و داراج کر دیا جاتا تباہ و برباد پر دیا جاتا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے امکدار اپنی اور یاد رکھنا کوئی شخصہ ہے کہ میں نوازیں پڑھ لوں میں سالوں سال روزیں رکھ لوں میں عبادت میں عبادت کرنے لگ جاؤں کناہ رکھ شو جاؤں تو میرے لئے جنت ہے میرے لئے بخشش کا پروانہ ہے یاد رکھو بہت سے اللہ والے کو جو دنیا میں اللہ والے کہلائے جاتے تھے متدکی اور پریزگار کہلائے جاتے تھے ان کو صرف اس لیے اس لیے حلاق کر دیا کہ وہ خود تو نیب تھے خود تو عبادتوں پہ عبادتیں کرتے تھے نگیوں پہ نگیاں کرتے تھے دنیا سے کناہ رکش ہو کے وہ اللہو اللہو کی سر میں لگایا کرتے تھے پہانے میں گھور پسیہ کیا کرتے تھے خات نوردی کیا کرتے تھے لیکن ان کی قوموں میں جو آئے موجود تھے ان کی قوموں میں جو گناہ موجود تھے وہ ان گناہوں کو دور نہیں کیا کرتے تھے وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے خود تو خوب نیکیا کرتے تھے نمازوں پہ نمازیں کرتے تھے عبادتوں پہ عبادتیں کرتے تھے لیکن وہ اپنے بھائیوں کو گناہوں میں ملوث رہنے والوں کو ان کو گناہوں سے دور رہنے کی تاقید نہیں کیا کرتے تھے وہ امور بالمعروب ونہی عنی المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے اس لئے اللہ نے بہت سارے متقین کو سالحین کو تاواہ و برباد کر دیا تاخت و تاراج کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا اور وہاں سے ہمیں سبب دے دیا کہ وہ امور بالمعروب ونہی عنی المنکر کا فریضہ انجام دینا ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے آپ اور ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں کیا کمیاں ہیں لیکینا ہمارے معاشرے میں شادی بیعہ کے موقع پہ حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے وہ جانے ان کا کام جانے میں اپنی قبر میں جاؤں گا وہ اپنی قبر میں جائیں گے یقیناً بہت سی قوموں کو اس لئے تباہ کر دیا کہ وہ معمور بالمعروب ونہی عنی المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے میری آپ سب کی ذمہ داری ہے ہماری قوموں میں جو عیب ہے ہمارے اندر جو گناہ رائج ہے ان گناہوں کو ختم کریں ان گناہیوں کو سدے بات کرنا آج ہم پہ اللہ کریم عذاب نہیں بھیجتا تو آج امام بچے ہیں مقتدی بچے ہیں پیر بچے ہیں مرید بچے ہیں عوام بچی ہیں ریایہ بچی ہیں غرض ہے کہ جو کوئی بھی بچا ہے تو وہ کس وجہ سے بچا ہے فقط اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان رونا کا فروز ہے یقیناً ہمیں چو نعمت ملی حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملی چو نعمت ملی حضور علیہ السلام کے در سے ملی آپ دیکھیں اگر ہم ایمان والے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں ہمیں ایمان ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے ہم قرآن پڑتے ہیں ہمیں قرآن ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے اگر ہم متقی تقوی شعار ہیں ہمیں تقوی ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے سالہین کو جو نیت گزاری کا ٹائٹل ملا ہے یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے ارے ہم تو ہے ہی کیا آدم کو سبت ملی ہے تو میرا مصطفیٰ کے ستے سے ملی ہے نوح کو شکر ملا ہے تو میرا مصطفیٰ کے ستے سے ملا ہے اسماعیل کو صبح و عیسار ملا ہے تو میرا مصطفیٰ کے ستے سے ملا ہے حضرت دعوت کو کوپت ملی ہے تو میرا مصطفیٰ کے ستے سے ملی ہے عیوب کو صبر و تحمل ملا ہے تو میرا مصطفیٰ کے ستے سے ملا ہے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور حکومت ملی ہے تو میرا مصطفیٰ کے سکے سے ملی ہے جن نبیوں کو بھی نبیت ملی ہے میرا مصطفیٰ کے سکے سے ملی ہے تمام رسولوں کو رسالت ملی ہے قائنات کے تاجدار کے سکے سے ملی ہے صالحین کو جن کو جو بھی ملا ہے میرا مصطفیٰ کا سکہ ملا ہے اولیاء کو ملایت ملی ہے میرا مصطفیٰ کے سکے سے ملی ہے متقیوں کو تقویٰ ملا ہے میرا مصطفیٰ کے سکے سے ملا ہے ولیوں کو ملایت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے خدا کی قسم شروع سے لے کر اب تک جس کو جو ملا ہے تحلیظ مصطفیٰ سے ملا ہے جس کو جو مل رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے قیامت تک جس کو جو ملے گا بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا میرے امام احمد رضا نے قلم توڑ دیا اور کہا لا ورب اللہ جس کو جو ملا آپ سے ملا پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور یا رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو آپ سے مستغلی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی اب تک جس کو جو ملا مصطفیٰ کا صدقہ ملا جنت ملی کسی کو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی کل بروز قیامت جس کے ساتھ جو اچھائیوں کا بیصلہ ہوگا یقیناً میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ہوگا قیامت تک جس کو جو بھی ملے گا بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا اور خدا کی قسم جس نے بھی میرے مصطفیٰ کے در پہ ایک بار دستک دی ہے پھر اس کو در در پہ دستک دینے کی نوبت نہیں آئی پھر اس کو میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا آپ نے تکلے کو دیکھا کوہر کر دیا آپ نے زرے کو دیکھا کوہر کر دیا ایک ہبشی پرش کے قمر کر دیا الٹا سورج پرانہ آپ کا کام ہے ایک واقعہ کے ذریعے میں بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کے در سے جب کسی کو بھیگ مل جاتی ہے تو پھر وہ کس طرح زمانے کا شکندر بن کے چمکتا ہے جوائر البحار میں امام نبھانی نے اس حدیث کو نکل فرمایا ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضرتِ انس کہتے ہیں ایک دفعہ دربار وثالت لگا ہوا تھا قریم آتا کا دربار لگا ہوا تھا ایک شخص آیا روڑنے لگا جڑ گڑانے لگا موٹے موٹے آسو بہانے لگا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں میری مدد پرمائے میں بے قس ہوں آپ بے قسوں کے قس ہیں میں بے سہارا ہوں آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں یا رسول اللہ میرے کچھ مدد پرمائے وہ جھوڑی پہلا کے میرے حضور کے در پر دستک دے کے بیٹھ گیا اب میرے حضور سے کسی غلام کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تھا میرے حضور کی شان کو شائع نہیں ہے کوئی میرا غلام ہو اور اس کے آنکھ سے آنسو آ جائے اس کی آنکھ سے آنسو کا قدرہ بہ جائے میرا مصطفیٰ سے کسی کا رونہ دیکھا نہیں جاتا تھا جوائد بہار میں امام نبانی نے حضیث کو نکل پرمایا حضرتِ آنس رابی ہیں حضرتِ آنس کہتے ہیں کہ وہاں کے رونے لگا کڑ کڑانے لگا موٹے موٹے آنسو بہانے لگا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری مدد پرمائے حضرتِ آنس کہتے ہیں حضیث میں الواز موجود ہے حضرتِ آنس کہتے ہیں کہ اس وقت حضور کے سامنے بکریوں کا ایک ریور تھا اتنا بڑا ریور کے دو پہاڑوں کے درمیان آ جائے تو اس جگہ کو کھچا کھچ بر دے اس جگہ کو ایک دم پر کر دے حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا حضور نے کہا اے سوالی آج تُو نے میرے در پہ دستک دیئے نا آج تُو نے میرے در کو کھٹ کھٹایا ہے نا میرے در سے خالی نہیں لگے گا چاہ لے جائے سارا بکریوں کا ریور میں تیرے نام کرتا ہوں اب وہ سوالی جھنٹا جھنٹا جاتا ہے اپنے علاقے میں علاقے کا سب سے غریب شخص نکلا تھا اب داخل ہوا تو وہ علاقے کا سب سے امیر بن کے داخل ہوا اب وہ جا کے یوں صدا دینے لگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور علا حضرت کہتے ہیں اس قلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس طرف سے جا کے مانگو وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گداہوں علا حضرت کا انداز تو کچھ الگ ہی تھا علا حضرت کہتے ہیں اس قلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جس نے بھی میرے مصطفیٰ کے در پہ دستک دی یقیناً میرے مصطفیٰ نے اس کو اتنا نوازا اتنا عطا کیا پھر اس کو کہیں جا کے دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی حاتم تائی کا آپ نے نام سنا ہوگا بہت مالدار شخص تھا حاتم تائی کے بچے نے ایک دبا میرے رسول اللہ کے آل سے کہا کہ ہمارے حاتم تائی اتنے سخی ہیں اتنے مالدار ہیں ہمارے محل کے سو دروازے ہیں ہمارے گھر کے سو دروازے ہیں اگر کوئی بھکاری ایک بار دن میں بھیک لے لیتا ہے پھر دوسرے دروازے پہ آتا ہے پھر تیسرے دروازے پہ آتا ہے پھر چوتھے دروازے پہ آتا ہے ارے ہمارا حاتم تائی تو اتنا سخی ہے دن میں ایک سائل سو دروازوں سے بھیگ لے کے جاتا ہے ہمارا حاتمتائی یہ نہیں کہتا ابے بھیکاری ابھی تو بھیگ لے کے گیا تھا پھر آ گیا ہمارا حاتمتائی تو اتنا سخی ہے اگر کوئی سائل ایک دروازے سے بھیگ لیتا ہے ایک دروازے سے بھیگ دیتا ہے پھر دوسرے پہ آتا ہے حاتمتائی دوسرے سے بھی دیتا ہے پھر تیسرے پہ آتا ہے ہمارا حاتمتائی اس کو تیسرے سے بھی بھیگ دیتا ہے اسے کر کے وہ سو دروازوں پہ آتا ہے ہمارا حاتم تائی اس کو سو دروازوں سے بھیک لیتا ہے اس نے کہا کہ ہمارے حاتم تائی جیسا کوئی سخی نہیں ہے ہمارے حاتم تائی جیسا کوئی سخی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے آل کے شہزادے نے کہا ارے اس کو بھی کوئی سخی کہتے ہیں ایک دروازے پہ جانے کے بعد دوسرے پہ جانے کی ضرورت پڑ جائے دوسرے پہ جانے کے بعد تیسرے پہ جانے کی ضرورت پڑ جائے دیسرے پہ جانے کے بعد چوٹے پہ جانے کی ضرورت پر جائے اس طرح سو دروازوں سے بھیک لینے پڑے ارے اس کو سقی نہیں کہتے میرا مصطفیٰ تو اتنے سقی ہے اتنے سقی ہے اگر کوئی بھیکاری ایک بار بھیک لینے پھر اس کو در در پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک بار بھیک لینے پھر اس کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میرے مصطفیٰ اس کو اطلاع دیتے ہیں اطلاع دیتے ہیں وہ گن گن کے تھک جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کی عطا کردار رحمتیں نعمتیں ختم نہیں ہوتی آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو جس نے بھی میرے مصطفیٰ کے درسے ایک بار بھیک مانگی میرے مصطفیٰ نے اس کو ایسا عطا کیا کہ پھر وہ زمانے کا سقی بن کے چمکا آپ دیکھو نا غوثِ عاظم کو ایک بار میرے نبی سے غوثِ عاظم نے بھیک مانگی تھی میرے مصطفیٰ نے غوثِ عاظم کو ایسا غوثیت معاف بنا دیا قیامت تک آنے والا کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی پر نہیں سکتا جب تک غوثِ عاظم کی قدموں کی مور اپنے سر پہ نہ رکھ لے غریب نواز میں ایک بار جب بھیک مانگی تھی میرے نبی سے میرے مصطفیٰ نے محیل الدین کو ایسا غریب نواز بنا دیا سبو کا سورج تو بعد میں نکلتا ہے غریب نواز کے مزار کے غلابوں کی کتارے پہلے لگ جاتی ہے غریب نواز کے مزار پہ سائروں کی کتارے پہلے لگ جاتی ہے یہ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا اور میرے مرشد قلیم نے ایک دفعہ میرے نبی سے بھیگ مانگی میرے مصطفیٰ نے ایسا قلیم بنا دیا ایسا قلیم بنا دیا صبح قیامت تک ان کے پیزان کلام کی دنیا خیرات لیتی رہے گی اور خدا کی قسم جس نے ایک دفعہ بھیگ مانگی پھر اس کو کہنا کرتا ہے قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں بن مانگے میرے سرکار نے دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں استغفراللہ ربی من کل دنب ماتو بلا سلام اللہ من کل دنب ماتو با ما دنب ماتو بяхوijke